آج یہاں بھگرا ایڈیا میں جو پہلی بار پائنے پھل فیسٹیبل کے اس تیوہار میں ہمارے ساتھ یہاں منچ پر اپستید ہمارے راجی کے اونیوبل سپیکر شری پاسندور جی سونا جی اور اس چھتر کے ودایق اور سرکار میں ہمارا سیوگی اونیوبل مینسٹر انڈسٹریز شری تمکے بھگرا جی ہمارے اونیوبل ایمیلے اور راجی کے ہمارے بارتے جندہ پارٹی کے آدھیا شری بیورام واگے جی اونیوبل ایمیلے شری نیامر کربک جی شری کنٹو جینی جی شری کردو نیگیور جی شری گروک پردونگ جی شری گوکر بسر جی شری ہیانگ منگفی جی اور ہمارے بیچ اپستید اس راجی کے سینئر لیڈر اور سینئر سیڈیجن فرمر کانسل میمبر شری رنچن کارو ریجو جی ویسیانگ دیسٹک کے ہمارے دیپٹی کمیشنر میڈم حاگے مامو جی ویسیانگ کے ہمارے ایس پی شری عبیمانیو پوشوال جی ویسیانگ کے ہمارے جیٹ پیسی شری تمپے ایتے جی جیٹ پیسی لیبرادہ میڈم یاوی دیوچی جینی جی اور ایتناغر سے آئے ہوئے ہمارے ایتناغر مونسپل کورپریشن کے کورپریٹرز یہاں اپستید سبھی پنچائد لیڈرز اور نیشی الائٹ سوسائٹی کے ہمارے ویس پریسیڈن شری سفر پاؤ جی اور خاص کر کے اس ایوینٹ کے جو اوگنائزنگ پریسیڈنٹ شری نیالی بھگرہ اور نیالی بھگرہ جی کے ساتھ میں جتنے بھی ان کے ہوسٹ اوپ کیم اپستید اس ڈیسٹرک کے سو بھی ہمارے ہیڈ اوپ ڈیبارٹمنٹ آفیسرز اور پریسیڈنٹ پکتو آؤ ویل فیر سوسائٹی شری مو جی بھگرہ جی ہمارے بارتی چندہ پارٹی کے لیڈر شری تکمین ایتے جی یہاں اوپستید سو بھی ہمارے گاؤں براس بی جے پی کے سو بھی کاری کرتاس اور ہمارے بھگرہ ایریا جنہیں بھی جو گاؤں ہیں آج کے اس کلوزنگ سیرمینی کو ویٹنس کرنے کے لیے آپ سو بھی جو لوگ آئے ہیں ہمارے پوننگ پارٹی اور میڈیا کے دوستوں میں سب سے پہلے تو یہاں کے جو اوگنائزنگ کومیٹی ہے خاص کر کے اول بھگرہ ویل فیر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ شری دومر بھگرہ جی اور ان کے ٹیم میمبرز کو بہت بہت دندیوات دیتا ہوں کیونکہ اتنا اچھا ان لوگ نے انویڈیشن بیجا تو یہاں آنے کا ہمیں آؤثر یہاں ملا اور جس پرکار سے آپ لوگ نے خاص کر کے بھگرہ ایریا کے جو پوننگ ٹیم نے اتنا کافی زیادہ نمبرز میں آپ لوگ نے ریسیب کیا اس کے لیے خاص کر کے پوننگ پارٹیز کو بہت بہت دندیوات تو یہاں آنے کے بعد یہ میرا فرس ہین ایکسپریئنس ہے کہ ایک اگریکلچر یا ایک فونٹیکلچر پروڈیوز کا جس پرکار سے آپ لوگ پائنیپل کا جو یہاں پہ آئی جن کیا ہے تو کافی اچھا سے یہاں پہ آئی جن کیا ہے اور آتے بعد جو لوکل سٹولز وغیرہ جو میں دیکھ کے آیا تو وہاں میں میں دیکھا کہ کافی میلاؤں لوگوں کا پارٹسپیشن ہمارے سیلپ گروپ کے روپ سے ہو یا آلہ آلہ دسٹک کا بھی یہاں پہ پارٹسپیشن دیکھا کہ ان لوگ اپنا پروڈیوز کو بھی یہاں پہ ڈسپلی کیا ہوا ہے اور ایک لوکل مارکٹ کے طور پہ یہاں پہ اس کا سوان کو بھی یہاں پہ سیلنگ ہو رہا ہے ہمارے اونیبل سپیکر صاحب نے یہاں پہ بہت اچھا انہوں نے آپ سبھی کو گائیڈنس دیا کہ جس پرکار سے یہاں کا جو جو one of the most oldest ہی بولنا پڑے گا جو پائنیپل جو 1950s میں سب سے پہلے جو لیٹ تو جو بھگرہ جی نے سٹارٹ کیا ہے اس چیز کو لے کے آپ لوگوں کا ایک identity کس پرکار سے بنایا جائے اس کو پر میں اونیبل سپیکر صاحب نے بہت اچھا روشنی ہم لوگوں کو یہاں پہ دیا ہوا ہے اور جو ہمارے اونیبل منسٹر شریف تمگے بھگرہ صاحب نے بھی بتایا کہ ایک وقت میں جو لیٹ تو جو بھگرہ جی نے ایک پائنیپل کا جو مومنٹ یہاں پہ اس ایریا میں شروع کیا ہے 1950s onwards تو بیچ میں جا کے یہی ایک one of the main source of income اخواست کر کے اپنا بھگرہ ایریا میں بنایا تھا بول کے بتایا ابھی کیونکہ کنیکٹیویٹی ہر ایک جگہ سے ہو جانے کا بات میں ابھی یہاں سے اتنا لوگ ایکسیس نہیں ہونے کا قرآن سے تھوڑا سا مارکٹ میں ایفیکٹ ہو گیا اس پقار سے انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو لیکن ابھی جو بھگرہ ویل فیر سوسائیٹی کے اور سے اور اس ایریا میں جتنی بھی جو ایجوگیٹڈ یوٹس ہے اور ہمارا گورنمنٹ میں اس ایریا سے جو آفیسیس لوگ ہیں ساپسو بھی لوگ نے ایک کوشش یہاں پہ کیا کہ اس سال سے اس اپنا جو اس بھگرہ ایریا میں جو دیل لوس گلوری ایک جمعانہ میں پائنے پل کافی پوپلر ہوا تھا ہوا تھا تو اس کو پھر ہم لوگ ریگین کس پرکار سے کرنا ہے تو یہ جو پہلا پائنے پل فیسٹیبل انیس تاریخ سے شروعات ہوا اور کیول تین دن کا اورجنیل پلان تھا مگر میں ٹورنگ میں تھا اس لئے ہم ٹائم لی یہاں پہ آنے پایا تو آپ لوگ نے اس کو ایکسٹین کر کے ہمارے لیے تین دن ایکسٹرا پھر آپ لوگ نے اس فیسٹیبل کو ایکسٹین کیا تو کل ملا کے آوے چھے دن کا یہ فیسٹیبل چل رہا ہے اور خوشی کا بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھگرا ویل فیر سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ نمر بھگرا جی اور ہمارے جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے ایڈوکیٹ صاحب نے اپنا سپیچ میں بھی بتایا اپنا ویلکم سپیچ میں بھی کہ اس دوران ایک ٹیکنیکل سیشنز بھی یہاں پہ آئیل جن کیا گیا جس میں سے علق علق جو ارگنائزیشنز سے ایکسپرٹس لوگوں کو بلا کہ آپ لوگوں کو فینینشل موڈلز میں ہو گیا اور پائنے پیل کا ایکسپرٹس کس پکار سے ہونا ہے اس میں بھی ایک وارکشوب اورگنائز کیا بول کے بتایا تو یہ بہت اچھا انیشیٹیو آپ لوگ نے لیا ہوا ہے دنوں کو ختم کرنے سے پہلے جو آپ کا اپنا پریسیڈنٹ شریف دومر بغرا جی کا وان پوائنٹ انہوں نے جو ریکویسٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اورنا چل پائنیپل فیسٹیبل کو ایک اینیویل کیلنڈر ایک ایوینٹ کے زور پہ یہاں پہ کوشنا کیا جائے بلکہ ریکویسٹ کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ ٹوریزم کا چھتر سے ٹوریزم کا اینگل میں بہت سارا ایوینٹ ہم لوگ اورگنائز کرتے ہیں جیسے زیرو فیسٹیبل اور میوزک ہو گیا توانگ فیسٹیبل ہو گیا اس کا بات دنبوک اورنج فیسٹیبل بھی ہو گیا تو یہ ٹوریزم اینگل سے ہم لوگ اورگنائز کر رہا ہے دیپارٹمنٹ آف اینویرمنٹ اینویرمنٹ این فورس سے بھی ہم لوگوں کا اینویل فیسٹیبل ہے پاکی پاکی پاگا ہونڈ بل فیسٹیبل اور دیپارٹمنٹ آف فورس کا طرف سے آئیزن کر رہا ہے تو آپ لوگوں کا یہ پاینیپل کو لیتے ہوئے میں دیپارٹمنٹ آف ہورٹی کلچر کو کہوں گا کہ اپنا دیپارٹمنٹ کا اینویل ایویرمنٹ کوشنا کرنے کے لیے ہر ایک سال آپ لوگوں کا یہاں پہ ایویرمنٹ کو ہورٹی کلچر دیپارٹمنٹ کے ذریعے سے یہاں پہ آئیزن کیا جائے جائے ابھی ہمارا اگری کلچر اور ہورٹی کلچر کا جو فیوچر جو ہے شاید آپ لوگ کو شاید سننے میں آیا بھی ہوگا ایک مہنا پہلے اپنا راج اور جو ابو دبائی جو دبائی آپ لوگ نے نام سنا ہوگا دبائی کا نام سے دبائی بیسٹ کمپنی کا ساتھ میں ہمارا مو ہو میڈیلیس کنٹری میں یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارا فارمرز کے لئے یہ بہت اچھا ایک نیوز ہے اس کا کوڈنیشن جو ہے ہمارا اگری کلچر مارکیٹنگ بورڈ جو ہے وہ کوڈنیٹ کر رہا ہے سا آنے والا دنوں میں اپنے دیش میں بھی ایسے بہت تینات ہے ہمارے یہاں پہ IDBP ہے SSBB ہے CRPF ہے تو ministry of home affairs سے بات کرتے ہوئے جتنی بھی جو سبجی اور جو بھی پرچیس کرنے کے لئے آرمی نے اس کا پروسیس بہت پہلے سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے لوکل اپنا یہی سے ہی خرید جو ہیں سو اس پرکار گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی کافی آچھا سبورٹ ہم لوگ کو دیا ہوا ہے اب آنے والا جنوں میں جسے اب یہاں پہ جو انیشیٹیف آپ لوگ نے لے کے پائنیپل کو پھر دوبارہ اس یہاں میں ایک لارج نمبر میں جیویت کرنے کے لئے اس کو آپ کلڈیویت کرنے کے لئے جو پلان بنا رہا ہے اس کو چلتے ہوئے بھی میں سپیسیفک ڈیبارٹمنٹ کو انسٹرکشن دوں گا کینجر سرکار راج سرکار کا سکیمز کے ذریعے سے بھی آپ لوگ کو بینیفیٹ پہنچائے اور پہنچائے اس کا جو فیکٹری کے بارے میں نگموئی میں 1980s میں جو بیٹھایا ہے فوڈ پروسیسنگ فیکٹری وہ تکنولوجی بھی جمانے میں تھوڑا سی ٹھیک نہیں تھا ہوگا اور اپنا لوگوں کو بھی اس پرکار سے یوز کرنا ہے اس کو وی هاو شاید پتا نہیں ہوگا اس لئے وہ سیکشری تو ٹیک آفی نہیں ہوگا تو سی ڈیفنگ پڑا ہوگا ہے اگریکلچر اور خاص کر کے ہورٹیکلچر پروڈیوز کو آپ لوگوں کو بیک اپ جب تک کول سٹوریج کے روپ میں ہو یا فوڈ پروسیسنگ کا روپ میں ہو اندسٹری کے روپ میں جب تک نہیں آئے گا اتنا سپورٹ آپ لوگوں کو ٹیکٹیکل ہی نہیں ہوگا اس لئے کلٹیویشن فارمرز کریں گے کلٹیویشن کو پھر ہینڈ ول کرنے کے لئے اپنا اندسٹری پروسیسنگ یونیٹ وہ آنا ضروری ہے ابھی اورناچر پردیش میں ایک میگا فوڈ پارک بندل لیوہ میں بنا رہا ہے اس کا کمپلیشن ابھی ہونے والا ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا یہاں اس ایریا سی انگ بیلٹ کے لئے بھی ایک منی فوڈ پارک ہم آپ کو سنکشن کر کے دیں گے اس منی فوڈ پارک میں ہر ایک چیز کا فوڈ پروسیسنگ یونیٹ وہاں پہ کیا جائے گا ہمارے جتنی بھی جو یہاں کے دیپٹی کمیشنر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ریویو میٹنگ لیتے ہوئے دیپارٹمنٹ کے ساتھ میں چرچہ کریں گے لوکیشن کہاں بھی کرنا ہے جس میں سب فارمرز کا بھی چانسپورٹیشن میں جیدہ پرویلم نہ ہو ایک ایک راجی سرکار کا بھی سنبود رہتا ہے تو جا کے آپ لوگوں کو ایک جو ملنا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کا مکہ منتری ہونے کے ناتے اس کام کا ذمہ داری کو ہم لے کے جائیں گے اور آنے والا دنوں میں پھر دوبارہ میں اس کونشنسی میں آئیں گے ایلیکشن کا بھی بہت گوشنا بھی ہو جائے گا شاید مارچ فارس ویق تک مورڈل کوٹ آب کنڈک بھی لگ جائیں گے تو ایلیکشن کا دور پہ میں دوبارہ پھر اس ڈسٹرک میں آؤں گا تو باقی کا چرچہ ہم لوگ وہ ہمیں کریں گے ایک بار پھر یہاں بھاگرا ویلفیر سوسائٹی کے جتنے بھی جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے ہم کو اس فرسٹ پینیپل فیسٹیویل میں آپ لوگ نے یاد کیا ڈینک ی جائے ہند جائے اونا